بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز میں نے آج بنائی ہے چکن بریانی میری بریانی کی ریسپی کو فولو کرنے کے لیے میری وینڈیو اینل تک دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایمان فاطمہ ایمان ہوتھ کچن انوی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر جی ویورز میں تھیک ایزی انڈ کوک ریسپی لے کے آئیں ہوں آپ کے لیے آئیں ہم بنا رہی ہوں بریانی چکن بریانی تو اس کے لیے جو ہمیں سب سے پہلے انگریڈینس کی ضرورت ہے ہاف کے جی رائس یہ میں نے آدھا گھنٹہ کے لیے بھگو کے تو اب بانی سے نکال لیے تین ادد پیاس پودینہ کھٹا ہوا آدھا کلو چکن مٹن یا بیف بھی لے سکتے ہیں تین ٹماٹر کٹے ہوئے میڈیم سائز ہری میرچ لدرک لسن کا پیسٹ سوکھا دھنیا آدھا چمچ بریانی مسالہ دو چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ نمک ایک چمچ یا ہس بے ضرورت روکے وڑا ایک چمچ خوشبو کے لیے زردہ رنگ یا یلو کلر دہی تین سے چار چمچ دو بڑی لائچ پانچ ادد لونگ دس سے بارہ کالی میرچ سابت زیرہ ایک چمچ دارچینی کا ایک سٹک آلو بخارہ دس سے بارہ ادد گارنشنگ کے لیے لیمون کٹے ہوئے ایک ٹماٹر کٹا ہوا پیاز لے کے آپ نے ان کو لائٹ براؤن کر لینا ہے دھنیا اور پدینہ کے پتے کٹے ہوئے آئل ہسدے ضرورت جی ویورز جیسے میں نے کہا یہ بہت کوئی اینڈ ایزی ریسپی ہے تو اس کا میکسیمم جو ٹائم ہے وہ تھرٹی منٹ ہے فیفٹین منٹ میں ہماری جو ہے وہ بریانی ریڈی ہو جائے گی اور فیفٹین منٹ جو ہے ہم اسے دم پہ رکھیں گے سب سے پہلے جو ہیں پیاز ہری میرچ اور ٹماٹر جو ہیں یہ ہم نے گرائنڈ کر لینے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ بلکل رچ بس جائے چکن کی اندر جی ویورز ہم جو ہے وہ بریانی میں سب سے پہلے رائس بوائل کرنے کے لیے پانی ڈالیں گے چھے سے سات کپ ہم نے پانی ڈال دی ہے اس کے اندر ہم جو جتنے ہمارے ثابت مسالے ہیں گرم مسالے وہ ڈال دیں گے تاکہ چاولوں کے اندر گرم مسالے کی جو کشبو ہے وہ چلی جائے اس میں ہم نے ایک چمچ نمک ڈال دیں جی ویورز اسے ہم اب چھے پہ چڑھا دیں گے پانی کو بوائل آنے تک سب چیزیں ڈال کے ایک چمچ نمک ڈال دیں گے میں نے جی ویورز میں نے اکڑائی لے لیا ہے اور چولا میں نے جلا لیا ہے ہائی ٹو میڈیم فلیم پہ اب اس کے اندر آئل ڈالیں گے جی ویورز اس میں میں نے ہس بے ضرورت یا ایک جو ہے وہ کپ جو ہے وہ آئل میں نے ڈال لیا ہے اب اس کو گرم ہونے دیں گے جی ویورز یہ اوئل جو ہے یہ گرم ہو گیا اب اس کے اندر میں نے یہ گرائنڈ کیا ہوا پیاس ڈال لیا ہے اس میں پیاس ہم نے ڈال دیا ہے اس کا جو کلر ہے وہ گولڈن ہونے تک ہم اسے ٹائپ کریں گے پکائیں گے جی ویورز دیکھیں ہمارا پانی جو ہے وہ بوائل ہو گیا اب اس میں میں چاول ڈالوں گی اور رائس جو ہے وہ اتنے بوائل کرنے ہیں کہ نہ وہ پھل پکے ہوئی ہو اور نہ وہ ہاف پچے ہو یعنی کہ سیونٹی پائی پرسنٹ جو ہے وہ ہم نے پکانے یا ایک کنی رہ جائے تو تب ہم نے ان کو اتار لینا ہے ان کی کشبو ماشاء اللہ سے بہت اچھی آ رہی ہے جو ہم نے گرم سالے ساتھ میں ڈالنے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں ہمارا جو پیاس ہے وہ ہو گیا ہو گیا ہے کلر چینج ہو گیا ہے لائٹ سائز کا پنکیس کلر ہے وہ ہو گیا ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن تاکہ وہ فرائی ہو جائے اور اس کی جو سمیل ہے وہ ساتھ میں ختم ہو جائے چکن کو ہم نے ساتھ میں ہلکے لکے جو کٹے ہیں وہ لگا لیے تھے تاکہ جو ہے ایک تو مسالہ اس کے اندر چلا جائے اور ایک یہ جلدی جو ہے وہ گل جائے ہم نے پیاس کے اندر جو ہے وہ چکن ڈال لی ہے اور اسے سرائے کرنے ہیں بہت ہی کوک ریسیپی ہے ایزی ریسیپی ہے کہ آپ مہمانوں کے لیے جب آئیں تو بہت جلدی یہ بریانی جو ہے وہ بنجے کوئی اتنا جھنجٹ نہیں ہے اس کا کہ اے ٹول ہے اس کے اوپر دیکھے جیسے میں نے چاول گوائل ہونے رکھے ہوں میں اور دوسرے کے اوپر میں سکن کا جو مسالہ کور میں وہ بنا رہی ہوں اور ان کو مکس کر کے تو دم پر لگا دینا بہت جیسی تھی ہے تو آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنا ٹھی بیٹ دیجئے گا پیسٹی پوکھت زیادہ ہوتی ہے جی بھی بڑ اسی کے ساتھ ہی ہم نے ادھرک لسن کا جو پیسٹ ہے وہ ہم نے ڈال دی ہے ایک چمچ لسن ایک چمچ جو ہے وہ ادھرک دونوں کا پیسٹ ہے وہ میں نے ڈال دی ہے چکن کے ساتھ ہوتا ہے چکن جو ہے ہمارا اسی میں پرائی ہو اسی سمیل ختم ہو جائے اور اچھی طرح ہمیں کو بھون لیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی خشبو آ رہی ہے ساتھ ہم اپنے چاول بھی دیکھیں گے کہ وہ زیادہ بوائل نہیں ہو جائے اگر زیادہ ہو گئے بوائل تو پھر ہماری جو بریانی ہے بلکل وہ جیسے جھوڑ جاتی ہے وہ جھوڑ جائے گی کھلی کھلی نہیں بنے گی تو انہیں ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا ہے چکن تو ہم نے جو ہے وہ پانچ منٹ تک ٹرائے کر لینے جی ویورز دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہمیں ہمارا مسالہ بھی اچھے سے جو ہے وہ فرائی ہو گیا چکن بھی اچھے سے فرائی ہو گیا ہو گیا اب اس کے اندر جو ہے ہمارے سپائیسیز بریانی مسالہ گرم مسالہ نمک اور سوکھا دھنیا یہ ہم نے ڈال دینا اس میں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر ہری میرچ تاکہ پانی ایکسٹرا ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے اور اسی کے جو ہے ٹماٹر کا پانی اسی میں یہ اچھی طرح فرائے ہو جائے اور گھول جائے ہم اسے اچھی طرح پکائیں گے ویورز یہ دیکھیں یہ ہمارے جو چاول ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ یہ دیکھیں کتنے لمبے پھول گئے ہوں ہیں اور یہ ہمارے ایکنی رہ گئے ہوں ہیں چاول اب ہم اس کو جو ہے وہ چھان لیں گے چاول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بس ہماری تھوڑی سی دیر ہے کورمے میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے ہمارے چکن کا جو بریانی کا مسالہ ہم نے اکورنا بنا رہے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ اسے اچھی طرح ہم نے بھوننے ریڈی ویورڈز بہت خوبصورت ریسپی ہے لازمی ٹرائے کیجئے بہت جلدی بننے والی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رفنا میرم جی ویورڈز یہ دیکھیں ہمارا بہت اچھی طرف فرائے ہو گیا اب اس میں ہم ڈال دیں گے دیکھیں پانک سے چھے چمہ جو ہم دیہن ڈال دینی ہے اور دیہی کی جو پانی ہے ایکسٹر ہم اس میں پانی نہیں ڈال دیں دیہی کی پانی میں یہ جو ہمارا چکن ہے وہ گلے کا بہت زیادہ بھی جو ہے وہ چکن کو نہیں پکانا کہ وہ الگ الگ ٹوٹنے لگ جائے کیونکہ ہمارے جب دم پہ رکھیں گے بریانی کو پندرہ سے بیس منٹ تو تب بھی جو ہے اس کے بھام دم میں ہمارا جو چکن ہے وہ گلے گا تو اب ہم اس کو ٹھک کے رکھنے لگے ہیں تاکہ ہمارا جو چکن ہے گلج ہے میڈیم فلیم کے ویورڈز یہ جو ہے میں آدھا چمہ جو ہے پودینہ یہ میں نے جھائن کر لیا تھا تو وہ ڈال رہی ہوں اس سے یہ ہے کہ خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی آ جائے گی اور یہ آلو بخار ہے یہ بھی میں ابھی ڈال رہی ہوں اس کی بھی خوشبو جو ہے ایک تو یہ گل جائے گا تھوڑا اس میں اور دوسرا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت اچھا آ جائے گا تو یہ میں مکس کر کے تو اسے دھم پہ لگا رہی ہوں یہ دہ ہی کئی جو پانی ہے وہ اتنا ہو گیا ہوئے کہ اسی میں گل رہا اور اوپر سے ڈھکتی ہے جی ویورڈز یہ دیکھیں ہماری گیس جو ہے وہ بہت کم آ رہی ہے تو اب یہ ہے کہ یہ چلی جائے گی اس کے جانے کا ٹائم ہو گیا ہو تو اب میں جو سٹو ہے اس کی اوپر جو ہے وہ بیڑیانی جو ہے وہ دھمتے رکھوں گی جی ویورڈ چھے سے سات منٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو پانی ہے وہ خوشکو چکا ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ بہت اچھی خوشکو آ رہی ہے اور اب ہم اسے دو سے تین منٹ رہے ہیں وہ بھون لیں گے جو دہی کا پانی ہو خوشکو چکا ہو گیا اور بہت اچھی مشاء اللہ خوشکو آ رہی ہے اور مسالہ ہمارا جو ہے وہ بہت اچھی طرح جو ہے وہ سب ایسا یقجن ہو گیا ہو گیا کہ جب ہم بریانی میں ڈالیں گے تو اس چاگلوں میں وہ الگ الگ نظر نہیں آئے گا بلکہ انہیں کے اندر کو ہے وہ مکس ہو جائے گا تو اب ہم اسے پین چار منٹ دھون لیں گے لڑا رک مارا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے جو رائس ہیں وہ بوائل ہو چکے ہوں ہیں لگ کر لیا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں ایک ایک دانہ الگ لگے کھلا کھلا ہے اور اب ہم اسے دم لگانے لگیں کچھن کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھی کتنا جب اچھی کلر آیا ماشاء اللہ بھین چکا ہوگا اب ہم اسے اتار دیں تو دم لگاتے ہیں جی وی ورز یہ وہی کہتے ہیں جس میں ہم نے رائس بوائل کیے تھے اب ہم اس میں رائس کی تے ایک میچے لگاتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی وی ورز یہ دیکھیں جو تے وہ چاولوں کی لگتکی ہوئی ہیں اب ہم اس پے جو ہے ایک دے لیں گے چکن کی مسالے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکنی پیاری کچھ بو آ رہی ہے دیکھیں ہمارا جو مسالہ ہے وہ بلکل یقجاں ہو گیا اب اس کے اوپر ہم ایک تیہ جو ہے اور چاولوں کی لگا دیں گے جی ویورز یہ دیکھیں جو چکن کا تھا ہمارا مسالہ وہ ڈال کی اس کے اوپر میں چاولوں کی ایک اور تیہ لگا دی ہے جو ہمارا بریانی مسالہ تھا وہ تھوڑا سے میں اس کے اوپر چھڑک رہی ہوں تاکہ کشبو جو ہے اور ٹیسٹ ہوئے وہ بہت اچھا ہے اور جو ہمارا باقی کا مسالہ ہے وہ میں اب اس کے اوپر ڈالنے ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن주� revenue دیکھیں میں نے مسالہ ڈال دیا ہے جو ہمارے بچے چاول ہیں ان کے اوپر تیہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن 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 genکر بسم اللہ الرحمن 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 پہلے ڈماتر لیمون اس سے دم پہ لگانے سے یہ ہے کہ بریانی کے اندر بہت ادکی ماشاءاللہ سے خوشبو آ جاتی ہے جو میں نے پیاز جو براؤن کیے تھے وہ سپرنگ کر رہی ہوں دھنیا پودینہ اس سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آئے گی جی ویورز جو اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا گرم مسالہ چھڑکیں گے تاکہ جو ہے وہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے بریانی کا بہت اچھا ہے خوشبو بہت اچھا ہے زیادہ نہیں کیونکہ میں سکاللہ میں نے اتنا ہم زیادہ سپائسی بھی یہ بریانی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ایک چمچ اب اس کے اندر جو ہے وہ روکے بڑا ڈم لگانے سے پہلے ہم ڈالے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے چند ڈروپس ایک چمچ بھی نہیں آدھا چمچ کر لے اس سے ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آتی ہے ویورز یہ دیکھیں میں نے سابت جو ہے وہ چار ہری میرچ اوپر رکھتی ہیں دھم لگانے سے پہلے ٹماٹر کٹ کی ہے وہ رکھتی ہیں جو ہے روکے بڑا ڈال دیا اور اسی کے اوپر جو ہے میں فوڈ کلر یالو کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چھڑک دوں گی اور بھام کے اندر آپ الگ پانی سے بھی اس میں گھول سکتے ہیں اندہی میں بھی گھول سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ رہیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ویورز لوک وائز یہ اچھی ہے یہ میں دم پہ لگانے لگوں کو دیرہی موک کپڑا دیا اور اس کے پہلے پر میں ڈھکان دے رہی ہوں ڈھکان کے اوپر بھر کوئی وضمی چیز سوا ہو گیا یہ کچھ بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں تو اس کو دم بہت اچھی ہے ایسے آئے گا اور آپ نے جو ہے پندرہ سے بیس منٹ اسے دم پہ ہلکی آج پہ رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحم جی ویورز بیس منٹ ہو گئے ہیں بیس منٹ کا مجھے دم رکھایا تھا آپ نے دم کھونے کو گیا بسم اللہ الرحمن الرحم یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ دم جو ہے وہ بہت اچھا لگ گیا ہے بریانی ہماری لیڈی ہو چکی ہوئی ہے بسم اللہ الرحم بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بسم اللہ الرحم بسم اللہ الرحم بسم اللہ الرحم یہ ویورز میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ بسم اللہ الرحم بسم اللہ الرحم بسم اللہ الرحم بسم اللہ الرحم یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک اور ماشاءاللہ بسم اللہ اس کی جو ہے وہ خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے پورے گھر میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے بریانی کی تو ویورز یہ بہت قویق جو ہے وہ بریانی ہے ویڈن تھارٹی منٹ بننے والی ایزی ریسپی ہے جو نیو جن کو بالکل بھی کوکنگ سے واقفیت نہیں ہے وہ بھی بہت ایزی طریقے سے اس سے جو ہے اس طریقے کو فولو کر کے تو بنا سکتے ہیں کوئی اس میں زیادہ جو مسائلے وغیرہ جو ہے وہ میں نے یوز نہیں کی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیں اور اس کو لازمی آپ گھر پہ ٹرائے کریں میرے چینل ایمان ویڈ کیچن ان وی لوگز کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو شیئر اینڈ لائک کریں بیل آئیکن کو جو بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں دھیر سارا رزق سکھ سکون دے گھر میں خیر و برکت دے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عزو ایمان میں رکھے اور ایمان کے راستے پہ خاتمو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک کے لئے اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ